موسیقی ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں اکثر گنگا پانی کے وضوح کر کر کے نمازکار میں کاشف علی آج ہم آپ کو بنارس لے کر چل رہے ہیں بنارس اور مسلمان اور موڈی جی ہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا کہ گنگا ندی کے کنارے بنارس کو بسنا تھا یا اس ندی کو بنارس کے کنارے بہنا تھا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر بنارس کی راجنیتی کیا کہہ رہی ہے آخر بنارس کی راجنیتی میں کیا چل رہا ہے بینیا باغ ایک ایسا محلہ ہے بنارس کا جہاں مسلم عبادی سب سے زیادہ ہے اگر آپ دوہزار چودھا میں جائیں گے تو بینیا باغ محلے کے مسلمان سب سے زیادہ ووٹ دینے نکلے تھے لیکن آج بنارس کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں اور آخر دوہزار چودھا کے بعد سے دوہزار انیس کے آتیاتے تصویر کیا بدلی ہیں جی ہاں بنارس کے مسلمان دیکھ رہے ہیں پریانکا گاندھی کی طرف کہ کیا پریانکا گاندھی جب بنارس میں روڈ شو کریں گی اور جب ان کا قافلہ بینیا باغ سے گزرے گا تو وہاں کے مسلمان پھول تو ڈالیں گے لیکن ووٹ ڈالیں گے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی دوہزار چودھا میں بنارس پہنچتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے جو باقی مسلمان ہیں وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں اسی وجہ سے پردھان منتری نریندر موڈی وہاں کے سانسد بن جاتے ہیں کیجری وال بھی وہاں سے چناؤ لڑتے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں لیکن اب سوال دوہزار انیس کا ہے سوال دوہزار انیس کا لوگ سوال چناؤ کا ہے تو اب بنارس کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتانے کی کوشش کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بنارس کا آخر آنکڑا کیا ہے کتنے وہاں پرتیشت ہندو ہیں اور کتنے مسلمان ہیں ہندو کا اگر ہم بات کریں تو وہاں ستر پرتیشت سے زیادہ ہندو آبادی ہے وہیں اگر مسلمان آبادی کی بات کریں تو صرف اٹھائیس پرتیشت سے زیادہ وہاں مسلم آبادی ہے یعنی اٹھائیس اور انتیس پرتیشت کا جو کھیل چلے گا وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انتیس پرتیشت کی آبادی کس طرف ووٹ ڈالے گی کیونکہ بہو سنکیاک ووٹ تو ہو سکتا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف ووٹ دے دے لیکن یہ انتیس پرتیشت آبادی کس طرف جائے گی یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کیونکہ بنارس کی سیٹ ایسی ہوگی کیونکہ اگر پریانکہ گاندھی جب پردھان منتری نریندر موڈی کے بعد روڈ شو کریں گی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ انتیس پرتیشت آبادی یعنی دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق جو پوری سنکیاک تھی تین لاکھ پینتیس پیتالیس ہزار تین چار سو اکسٹھ جو وہاں پہ مسلمان آبادی ہے وہ کس کو ووٹ کرے گی میں آپ کو دوہزار چودہ میں لے کے چل رہا ہوں کہ جب وہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کا کافلہ مسلمان محلوں سے گزرا تھا تو وہاں کی کیا دشت بینی آباد اور پیلی کوٹھی یہ دو علاقے ہیں جو مسلم بہولے علاقے ہیں جہاں پر مسلم آبادی سب سے زیادہ ہے مطدان کیندروں کے باہر دوہزار چودہ میں محلہ اور پرش مطداتاؤں کی لمبی کتارے دیکھی گئی تھی اور ساتھی ساتھ مسلم مطداتاؤں نے یہاں پہلی بار اتنا اتصا دکھایا تھا کہ مطداتاؤں میں برکہ پہنی محلہ آئے اور بزرگ بھی شامل تھے ویلچیئر پر بیٹھی کئی محلہ آئے کو بھی مطدان کیندروں پر دیکھا گیا مسلم دھرم گروہ جو مسلم دھرم گروہ ہیں جو علیماء جن کو کہتے ہیں مسلمان انگوں نے عام آدمی شامل تھے کئی بزرگ شامل تھے اتصاہیت مسلمان نظر آ رہے تھے یہ میں آپ کو دوہزار چودہ کی تصویر دکھا رہا ہوں دوہزار چودہ کے بعد سے بنارس کے میں تصویر بدلی ہے وہ تصویر کچھ اس طریقے سے بدلی ہے کہ دوہزار نو میں لوگ سبچ نو میں چھالیس فیصدی مطدان ہوا تھا یعنی دوہزار نو میں بھی کم ہوا تھا پھر دوہزار چودہ میں کافی بڑا اب دوہزار انیس آ رہا ہے تو یہ پوری تصویر ہے جو بنارس کو بیان کر رہی ہے لیکن بنارس کے بارے میں جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بنارس ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ ندی الٹی دشا میں یعنی دکھشل سے اتر کی اور بہتی ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ بنارس ایک ایسی جگہ ہے جہاں ندی الٹی دشا سے بہتی ہے تو یعنی راجنیتی بھی اب الٹی دشا سے بہے گی یہ اب دیکھنا ہوگا کیونکہ پریانکہ گاندھی کا وہ شیطر پڑے گا اور جب پریانکہ گاندھی کو لگاتار وہاں کے کارے کرتا جو یوت کانگریس ہے وہ لیٹر لکھ رہی ہے راہل گاندھی کو کہ پریانکہ گاندھی کو یہاں سے چناؤ لڑوایا جائے مسلم پارشد بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پریانکہ گاندھی کو چناؤ لڑایا جائے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر بنارس سے اگر پریانکہ گاندھی آتی ہیں تو کیا مسلمان ان کے ساتھ ہو جائیں گے یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کل ہم نے آپ کو ایودھیا کے مسلمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ آخر ایودھیا کے مسلمان کیا سوچتے ہیں 1992 کے بدونس کے بعد جس طریقے کی وہاں کی گلیوں سے گزرتے وہ آرمی کے لوگ وہ پولیس والے جب گزرتے ہیں تو وہاں کے مسلمان کیا سوچتے ہیں تو اب ہم بنارس کے گھاٹ پر بھی آپ کو لے کے جا رہا ہیں اب یہاں کے مسلم نیتاؤں نے کہا ہے کہ ہم نے تو جھوم کر ووٹ دیا تھا ہمیں کیا ملا یہ وہاں کے لوگوں کی کچھ درد ہے مسلمان پارشدوں اور نیتاؤں کی اور سے بنکروں کا مسلح اٹھایا جا رہا ہے وہاں کے کچھ پارشد ہیں رمضان علی تفیل احمد انساری زفر اللہ افاجد حسین آلم یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آزازی سے بعد سے اب تک کسی اسطربہ بھی جتنے بھی چنا ہوئے مسلمانوں نے ایک طرفہ کانگریس کا سمرتن دیا تھا پر کانگریس ملا کچھ بھی نہیں اس پر اسطحانی دگج جو ہیں جو وہاں کے کانگریس کے لوکل لیتا ہے وہ تھوڑے سے سپکاتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے بنکر آئیو گھٹیت کرنے کا سجاؤ بھی دیا ہے ساتھ ہی بندے پردیش کی ترچ پر سستی بجلی دلانے کی بھی سلح دی ہے ساتھی بنارس میں زلہ اسطر پر دو عدیقش نیوکت کیے جائیں یہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے ہے کہ جو بنکر وہاں کا کاروبار ہے اس کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں کی جو آرتھیک استیتی ہے اس کو بہتر کیا جائے تو کیا پریانکہ گاندھی مسلمانوں کی نفت پکڑ پائیں گے کیونکہ پردھان منتری نریاندر مودی سے آشائے تو بنارس کے لوگوں کو بھی بہت تھی لیکن فلحال بنارس کے لوگ ابھی خاموش ہیں خاموشی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ ابھی تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کیونکہ بنارس کو اب راجنیتی کا اکھاڑا بن جائے گا اور جب وہاں پر پریانکہ گاندھی روڈ شو کریں گی جب وہاں پر پردھان منتری نریاندر مودی روڈ شو کریں گے تو وہاں کے لوگ سوچیں گے کہ کس کو اپنا نیتہ بنایا جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرجانات شرمہ ہیں جو وہاں کے زلادہ اکشوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ساڑھے چار سال سے بنارس میں وکاس کے نام پر صرف دکھاوا ہوا ہے حقیقت میں کوئی کام نہیں ہوا مہلائیں اسورکشید ہیں گنگا اور بھی میلی ہوئی ہے بیروزگاری بڑی ہے بنکر بحال ہیں اور بہت درد ہیں یعنی وہ ایک شیر جو ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دو زخم نہیں پورا جسم ہے چھلنی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے تو یہ درد ہے بنارس کے لوگوں کا یہ پریشانی ہے بنارس کے لوگوں کی لیکن پردھان منتری نریندر موڈی فلحال تو پریاغ راج میں دلیتوں کے اور صفائی کرمی ہیں وہاں پر راجنیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلحال وہاں کے سانسد ہیں سمجھنا ان کو ہوگا کہ وہاں کے بنورگوں کا مسلح کیسے اٹھایا جائے کسانوں سے جڑا مددہ بھی ہے مائلاؤں سے جڑا مددہ بھی ہے دگج خاموش ہیں اور بنارس کی جنتہ اور بنارس کے جو مسلمان ہیں 21% وہ بھی خاموش ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بنارس کی دشا کیسے بدلے گی بنارس کی جو باتیں ہیں وہ چیزیں کیسے سہی ہوں گی کیونکہ شیو یہ میں آپ کو تھوڑا ساب ادھیاتمی کی طرف لے کے چلوں گا کیونکہ بنارس کی بات ہے تو شیو کے اس دربار میں دشاو مید گھاڑ بھی ہے اسی گھاٹ بھی ہے مڑی کا کڑی کا گھاڑ بھی ہے ہریشچندر گھاٹ بھی ہے کدار گھاٹ بھی ہے اہلیا بھائی گھاٹ بھی ہے آدھی کشاو گھاٹ ہے گائے گھاٹ سہی 84 سے زیادہ یہاں پر گھاٹ ہیں کچھ نئی کہانیاں اسی گھاٹ سے شروع ہوتی ہیں تو کچھ کا انت مڑی کا کڑی گھاٹ پر ہو جاتا ہے یعنی کہانی بھی ہیں اسی گھاٹ سے شروع ہوتی ہے اور انہی گھاٹوں پر ختم ہو جاتی ہے تو بات کہانیوں کی نہیں ہے بات راج نیتی کی ہے بات حقیقت کی ہے بات سچائی کی ہے اب سچائی سے مو موڑ کر کب تک یہ راج نیتا اپنی رواجیندک روٹیاں سیکھتے رہیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کیا بنارس کے نیتا پہلے جو بنارس کے جو لوگ تھے جو بنارس کے مسلمان تھے انہوں نے 2014 میں بڑھ چڑھ کر پردھان منطین نرید موڈی کو ووٹ تو کیا لیکن اب وہ پریانکہ گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ اب فیلحال بنارس ہی ایسی جگہ ہے کہ یہاں جتنے شان سے بابا وشنات مندر اڈگ ہے اتنے ہی آن سے گیانواپی مسجد بھی موجود ہے سنکٹ موچن مندر ہے آلمگیر مسجد ہے تلسی ماناس مندر ہے پارشن آو جین مندر ہے گودولیا کا گرجا گھر بھی ہے عڑائی کانگڑا مسجد بھی ہے گروباک کا گردوارا ہے یا کوئی دھرم اسطل بھی ہو ان کی مہیمہ اپرمپار ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مندر مسجد گرجا گھر جب بنارس میں بستے ہوں بنارس کی شام بھی اچھی ہے بنارس کی صبح بھی اچھی ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کب وہاں کے لوگوں کے چیروں پر خوشی لائے گی کیا وہاں کی تصویر بدلے گی اب وہ راجنیتک اکھڑا بننے والا ہے کچھ ہی دنوں میں اب لیکن جس طریقے سے وہاں کے کچھ مدے ہیں کچھ ضرورتی باتیں ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہی ہیں وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ تھوڑا سا پچھڑے پن کے شکار ہیں سڑکیں بے حال ہیں سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے تو گندگی پسری ہوئی ہے مسلمان محلوں میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا جو نگر نگم ہے وہ کس طریقے کا کام کر رہا ہوگا تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف جملے بازی کر دینے سے بیان بازی کر دینے سے زمین پر وکاس نہیں ہوتا زمین پر کام کیا جاتا ہے اور تب ہی آپ کو جنتہ چنتی ہے اور دوہزار انیس کا لوگ سوا چناؤ اب جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے تو بنارس کے لوگ بھی اب سوال پوچھیں گے تو سوال تو پوچھنا لازمی بھی ہے کیونکہ یہ حق بھی ہے کیونکہ جنتہ دوہزار چودہ میں آپ کو جتا چکی ہے اب پریانکا گاندھی کی طرف ندرے ہیں پریانکا گاندھی پروانچل کی پرباری ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے تو ایسے میں بنارس بھی ان کے اندر میں آتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب مسلمان اب پردھان منتری نریندر موڈی کو نہ دیکھ کر پریانکا گاندھی کی طرف دیکھیں گے اور کیا پردھان منتری نریندر موڈی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں پریانکا گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو پائیں گے اور کیا پریانکا گاندھی جو ہیں وہ مسلمانوں کی نفس ٹٹول پائیں گی چلیے آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلیوں کے بیچ کاشی ہے کہ کاشی کے بیچ گلیاں کہ کاشی ہی گلی ہے گلیوں کی ہی کاشی ہے جو کاشی میں جو گلیاں ہیں وہاں کی راجنیتی کو سمجھنا ہوگا تب ہی شاید پریانکا گاندھی وہاں گلی میں موجود لوگوں کے دلوں پر جو وہاں لوگ کھڑے ہیں جو ٹوپی پہنے کھڑے ہیں جو ٹلک لگائے کھڑے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ہوگا تب ہی پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی ون سکتی ہیں وننا الویدہ تو الویدہ ہے نمسکر موسیقی موسیقی